سانیہ نومائی کو ایک سال مکمل سیاسی رہنماؤں نے نومائی کے واقعات کی سخت مزمد کی ہے کس نے کیا کا آپ کو دکھاتے ہیں نومائی کے سیاترین دین کا آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے کچھ چرپسندوں نے سیاست کے آر میں نفرت و انتشار کی بنیاد ڈالتے ہوئے ملکی اداروں، ڈپائی تنصیبات اور یادگار شہدہ پر حملے کی ہیں اس افسوسنات اور تلقیش واقعے کے جس قدر مزمد کی جائے کم ہے نومائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے جب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور کارکنان نے ایک منظم اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کی سلامتی اور استحقام کو خطرے میں ڈالتا سانیہ نومائی میں ملوث تمام ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کو اور کرداروں کو نشان عبرت بنایا جائے نومائی شاید سیاہ ترین دن ہے یہ وہ دن ہے جب ایک جتے نے ریاست کی ریٹ کو چائلنج کیا کسی فرد واحد کی خوشنودی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس کی کنڈیمنیشن کی جائے وہ کم ہوگی نومائی جیسے واقعات کی برفور مزمد کرنی ہے اور یہ مطالبہ کرنا ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہے چاہے جس نے پلیننگ کی ہو اور چاہے جس نے ایکزیکیوٹ کیا ہو ان سب کو اس ملک کی آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے نوم میں والے دن جو کچھ ہوا یہ اپنے آپ نہیں ہو گیا یہ بقیدہ جو ہے اندر سے بیٹھ کے انسٹرکشن دی گئی تھی لیٹران کو کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے جا کے مختلف جنگوں پر جا کے جو شہدہوں کے مجسمے ہیں ان کو توڑنے ہیں آرمی کی بیڈلنگز کو جو ہے وہ جلانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی ہم یہاں پر آج کھڑے ہوئے ہیں جو بورڈرز کے اوپر چوبیس گھنٹے جو ہے سیون ڈیز ای ویک آل جیئر راؤنڈ وہاں پر جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے